دیکھیں بجٹ پر ہم لوگوں نے چرچہ کی یہ بجٹ تین چوتھائی ہندوستان کے راجیوں میں خاص طور سے ان راجیوں میں بسیس روپ سے جہاں گیائر بھاجپائی سرکار ہے پوری طرح بلیک آؤٹ کیا گیا ہے پوری طرح بکاس کے نام پر سونیے کر دیا گیا ہے دنیس اندھے کل روٹس کریں گے ہم سم پارلیمنٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی آواز اٹھیں گے شانتی پوروک ڈھنگ سے لوگ تانترک ڈھنگ سے ہم اپنی بات کو رکھیں گے لیکن یہ انیائے یہ جو ایک سنگھی یہ دھانچہ ہے بھارت کا اس سنگھی دھانچہ کے خلاف بجٹ ہے یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے سنگھی دھانچہ ہے اس کے خلاف ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا بجٹ نہیں ہے یہ بھارت سرکار کا بجٹ ہے اور بھارت سرکار کے بجٹ کو ایسے کیا گیا جسے بھاجپا کا بجٹ ہے میں کہتا رہا ہوں وہی بات تو کہہ رہا ہوں سالے دس بجے مکردوار پر آپ سب صادر آمنتی تھے ہم پہلے وہاں کریں گے انٹری پوائنٹ اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم رکھیں گے اپنی بات کو نشیت روپ سے بھاگ لیں گے لیکن اپنی بات تو کہیں گے نا بات بھی کہنی ہے اپنی چرچہ میں بھاگ بھی لینا ہے وہاں بھی کہیں گے چرچہ بھی کہیں گے اور ہم ایک قدم اور آگے بڑھ سکتے ہیں اس پر ہمارا بیچار چل رہا ہے کہ نیت آئیوک کی جو بیٹھک ہے اس میں ہمارے زیادہ تر مقونتی بارتہ چل نہیں اس میں انہا شامل ہوں جس طرح سے کیونکہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے یہ بھارت کے سنگیئے ڈھانچے کے خلاف یہ بجٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے ابھی میں نے پڑھا نہیں پوری ترے پڑھنے کے بات ہی اس پر ریاکٹ کروں گا لیکن عجیب سا ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ لیکھ ہوا ہے اور آج الیکٹرونک میں لیکھ ہونے کے ایک منٹ کے اندر پورے ہندوستان میں فلیش ہو سکتا اور اس کے بعد بھی اس کو جزنگ سے لیا گیا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم پرتکہ دیں گے آج میں مخروب سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید بھارت کے اتحاس کا یہ پہلا وجہ تھا جو سنگیئے ڈھانچے کھلا سمجھ باتی پارٹی کی طرف کے ساتھ کوئی ریپرزنٹیشن تھا یا وہ سکون پر بات بھی آپ دونے کیا ہم لوگ کی بات دوپہر میں چلتی رہتی ہے کوئی پہنچ پاتا ہے کون نہیں پہنچ پاتا کمیٹمنٹ ہوتا ہے اور جتنی باتیں ہیں میں بتا بھی دوں گا ان سے چرچہ بھی کر لوں گا اور ان کی سہمت ہوگی